مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی سولویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات کی آخر تک پاک الام میں سے مقدس مطی رسول کی معرفت لکھی گئی ہمارے خداوند یسو مسیح کی انجیل اس کا چھٹا باب اور اس کی سولویں آیت سے لے کر اس کی اٹھارویں آیات کی آخر تک خداوند کے پاک الام میں سے تلاوت کی جائے گی پاکلا میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مو دھو تاکہ آدھ بھی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لئے برکت کا باعث ٹھہرے آمین میرے سیزو مقدس متی کی انجیل کے اندر موجود آیات ہمارے لئے نئی نہیں ہیں ہم بچپن سے اپنے سنڈے سکول کے عرصہ سے ان آیات کو سیکھتے آ رہے اور روزہ کے تعلق سے ہم ان آیات کو پڑھتے آ رہے ہیں آج روزہ کے متعلق جو مسیح اسو کی تعلیم ہے جس کو آج کلیسیا میں امانداروں کی جماعت میں یکسر مسترد کر دیا گیا ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اس کو مانے سے نکار کر دیا گیا ہے آج کی صبح ہم خدا ان کے کلام میں سے روزہ کے متعلق جو مسیح اسو کی تعلیم ہے اس پر گوھر کریں گے مقدس متی کی انجیل کے اندر جب ہم خدا ان کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں ہم اس کے چوتھے باب کو جب پڑھتے ہوئے پانچویں باب پر آتے ہیں تو پانچویں چھٹا اور ساتویں باب جو ہے یہ پہاڑی واز اس کو انگلیزی میں کہتے ہیں سرمن آف ماؤنٹ وہ واز وہ پیغام جو مسیح اسو نے پہاڑ پر بیٹھ کر دیا متی کے انجیل اس کے پانچویں باب سے اس کا آغاز ہوتا ہے ساتویں باب تک یہ سلسلہ یہ ایک لمبا سلسلہ جو مسیح اسو نے پیغامات کا سلسلہ ایک پیغام جو پہاڑی پر بیٹھ کر دیا کلام میں ہمیں مقدس متی کے انجیل اس کے پانچویں باب سے اس کا آغاز ہوتا ہوا نظر آتا ہے پانچویں باب مکدسمتی کے لئے اس کے پانچویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے وہ اس بھیڑ کو دے کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر انہیں یوں تعلیم دینے لگا اور پہاڑی واز کے اندر ہمیں مبارک بادیاں ملتی ہیں ترہیت کے بارے میں تعلیم نمک اور نور کے بارے میں طلاق کے بارے میں قسم کھانے کے بارے میں دشمن سے محبت کرنے انتقام لینے خیرات کرنے دعا روزہ بدن کے چراغ کے بارے میں اور مانگنے کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلتا ہے جن میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اور سب سے عام بات جس کو آج ہم سیکھنے والے ہیں وہ روزہ کے متعلق تعلیم ہے پہاڑی واز یہ ایک ایسا پیغام ہے جسے تمام حلقوں میں جن میں مسیحوں کے علاوہ دوسری غیر اقوام بھی ہیں انہیں بھی بڑی مقبولیت حاصل ہے پہاڑی واز متی کے جل پانچ چھے اور سات سات یہ تین ابواب جو ہیں ان کے اندر جو تعلیمات مسیح اسو نے دی جب اس کو گاندی نے پڑا تو گاندی نے کہا کہ اگر کوئی شخص گاندی جو کہ انڈیا کے بہت بڑا لیڈر ہے ہندوستان کا لیڈر تھا اس نے جب اس کو پڑا تو اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص پوری بائبل پر عمل نہ بھی کرے اگر وہ ان تین ابواب کو ان تین چیپٹرز کو پڑھ لے تو وہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے اور وہ مسیح اسو سے بڑا پیار کرتا تھا لیکن وہ آج تک تاریخ میں اس کا ذکر نہیں کہ وہ مسیح ہوا ہو اور جب وہ لوگ جو اس سے ملتے وہ کہتے کہ تُو کلام کو اتنا پڑتا ہے تجھے اسو بڑا پسند ہے تجھے مسیح اسو کی شخصیت اس کا کردار بڑا پسند ہے تو تُو مسیح کیوں نہیں ہو جاتا اس نے کہا میں اس لئے مسیح نہیں ہوتا کیونکہ مسیح جتنا کچھ انہیں سکھایا جاتا ہے جتنا علم جتنی باتیں یسو نے انہیں سکھائیں وہ ان پر عمل نہیں کرتے اس لئے میں مسیح نہیں ہو سکتا اور میرے جیزو آج کے اس پیغام کے تناظر میں بھی جب ہم روزہ کی بات کرتے ہیں تو روزہ جو کلام کے مطابق جس کا حکم مسیح یسو نے دیا آج اس روزہ کو یک سر مصرد کر دیا گیا اور اس کو چھوڑ دیا گیا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح یسو نے کہا اور جب تم روزہ رکھو کیا کرو جب تم مسیح یسو کی تعلیم میں جب ہم اس جگہ پر یہ لفظ پڑھتے ہیں اور جب اور جب یہ دونوں الفاظ ہیں یہ اس کے سیاک و سباک کو بیان کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی بات کی گئی ہے وہ بھی ماننی ہے اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی ماننا ہے اور اس سے پہلے جب ہم مقدس مطی کے انجیل چھٹے باب کی پانچویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے اور جب تم دعا کرو اور جب تم کیا کرو دعا کرو اور اس سے پہلے بھی ہمیں مسیح یسو خیرات کے بارے میں اور دشمنوں سے محبت کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں روزہ اور دعا یہ دونوں ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں اگر ہم صرف بھوک کو برداشت کر رہے ہیں صبح اٹھ کر کہا کہ آج میرا روزہ ہے اپنے کام پر چلے گئے سارا دن کام کرتے رہے شام کو آئے تھوڑی سی دعا کی کھانا کھایا اور سوچا کہ میں نے روزہ رکھ لیا تو یہ روزہ نہیں روزہ اور دعا یہ دونوں چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں کلام میں لکھا ہے اور جب تم دعا کرو اور جب تم کیا کرو دعا کرو اور اس کے ساتھ لکھا ہے ہمیں فریسی اور ایک محصول لینے والے کا ذکر ملتا ہے مقدس مطی کی انجیل اور مقدس نوکہ کی انجیل میں اس کا ذکر ملتا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ دو شخص حیکل میں دعا کرنے گئے ایک محصول لینے والا ہے اور ایک فریسی ہے جب فریسی دعا کرنے کے لیے جاتا ہے جو کہ ایک بڑا مذہبی شخص ہے تو وہ جا کر اپنی نیکیاں گنوا آتا اور کہتا ہے کہ خداون میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا ہوں میں اپنی ساری آمدن پردائی کی بھی دیتا ہوں میں ظالم اور بے انصاف نہیں ہوں اور کلام میں لکھا ہے جو محصول لینے والا جو کہ دنیا کی نظر میں ایک بورا شخص ہے جب وہ جاتا ہے تو وہ اپنی نیکیاں نہیں گنوا آتا وہ اپنے کاموں کو نہیں گنوا آتا بلکہ وہ کہتا ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اتنا بھی نہ چاہا کہ اپنی نظر اسمان کی جانب اٹھائے بلکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے شاتی پیٹ پیٹ کر کہا کہ خداون مجھ گناہ گار پر کیا کر رحم کر اب ان دونوں اشخاص کی زندگی کو جب ہم دیکھیں تو بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں جی میں ایڈا دعا گوئی اپری جی امان دارت نہیں ہے پر میں اینا کو ضرورہ میں گناہ گار ہوں کلام میں لکھا ہے اور بہت سے لوگ محصول لینے والے کی زندگی جو ہے وہ اس کو اپنے لئے پناہ لے تو کہتے ہیں جی دیکھیں میں ان پادریوں کی طرح میں انہی ہیلڈرز کی طرح میں انہی وانداروں کی طرح نہیں جو چرچ تو بہت جاتے ہیں لیکن زندگیوں میں تبدیل ہی نہیں میں محصول لینے والے کی طرح ہوں میرے عزیزو اگر محصول لینے والے کی طرح بننا ہے تو کلام میں لکھا ہے اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا اے خداون مجھ گناہ گار پر اہم کر اور کلام میں لکھا ہے کہ ان دونوں میں سے محصول لینے والا راس باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا ہم کیوں راس باز نہیں ٹھہرتے کیونکہ ہم محصول لینے والے بنتوں جاتے ہیں لیکن ہم فریسی والا کردار ادا کرتے ہیں کہ یہ شخص کیسے دعا کرنے والے ہیں میں اتنا چرچ نہیں جاتا میں اتنا دعا نہیں کرتا اور ہم محصول لینے والے بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کردار اور باتیں ہمارے اندر سارا جو کردار ہے وہ فریسی والا کردار موجود ہوتا ہے اور فریسی نے کہا کہ میں ہفتہ میں دو بار روزہ رکھتا ہوں اس کا روزہ دکھاوے کا روزہ تھا اور ہم نے خداون کے کلاب میں سے پچھلے اطوار میں نینوہ کے لوگوں کا نینوہ شہر کے لوگوں کے روزہ کے بارے میں دیکھا کہ ان کے روزہ میں ایمان شامل ہے ان کے روزہ میں آجزی شامل تھی ان کے روزہ میں انکساری شامل تھی اور کلاب میں لکھا ہے کہ جب روزہ وہ رکھنے لگے تو ادنا اور عالی بڑے سے لے کر چھوٹے تک بادسیہ سے لے کر ریایہ تک ریایہ تک سب لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے کاموں کو تبدیل کیا روزہ ہماری زندگی کے معاملات کی تبدیلی کا نام ہے اور وہ کیسے تبدیل ہوں گے کہ جب ہم روزہ رکھ کر کیا کریں گے ساتھ میں سب ہونے ساتھ میں کیا کریں گے اگر روزہ رکھ کر بھوک برداشت کر کے سارا دن پھر وہی کام جو پرسوں کیا تھا صرف سگرٹ پیتے ہیں وہ چھوڑ دی صرف بری باتیں کرنی چھوڑ دی صرف گالی دینا چھوڑ دی وہ بھی ڈارک کی وجہ سے کیونکہ روزہ میں ہیں بھوک برداشت کر رہے ہیں میرے زیزو ایسا روزہ فاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ روزہ نہیں ہو سکتا کلام مقدس میں مقدس یسایہ نبی کے صحیفہ کے اندر جب ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفہ کے اندر یسایہ نبی سے خداوند ہم کلام ہو کر کہتے ہیں کیا تو اس کو روزہ یا ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو جس میں ساری دنیاوی کام ساری دنیاوی معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں روزہ اور دعا یہ دونوں ساتھ جڑی ہیں اگر ہم روزہ رکھ کر دعا کرتے ہیں اب بہت سے لوگوں کے یہ سوال بھی ہے کہ دیکھیں میں نے کام پر بھی جانا ہے اور میں نے کام بھی کرنا ہے اس لئے میں روزہ رکھ کر اگر کام پر چلا جاتا ہوں تو کیا یہ بری بات ہے یہ بالکل بھی بری بات نہیں لیکن اگر ہماری دنیاوی جو معاملات اور ہمارے کام ہیں ان میں کوئی تبدیل ہی نہیں آئی دفتر میں جا کر جھوٹ بولنا ہی بولنا ہے لیٹ جا کر اپنے مالک کو یہ کہنے جی آج فلاں حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی جھوٹی بات کہہ دی جس کے بارے میں خداوند کا کلامہ میں منا کرتا ہے تو ایسا روزہ مقبول روزہ نہیں روزہ کے ساتھ دعا جڑی ہوئی ہے خداوند کے پاک کلام میں جب ہم پرانے اعدامہ کے اندر آستر ملکہ اور اس کی قوم کے روزہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ وہ آجز بن گئے وہ خداوند کے زور میں جھک گئے نینوہ شہر کے لوگ خداوند کے زور میں جھک گئے دعوت بادشاہ جب اس کا بیٹا قریب المرگ تھا مرنے والا تھا تو وہ صرف بھوک اور پیاس کو پرداشت نہیں کرتا رہا دعا کرتا رہا معافی مانتا رہا اس بیٹے کے لیے خداوند سے درخواست کرتا رہا روزہ اور دعا یہ ساتھ ساتھ ہیں اور روزہ کے اندر ایک سب سے ہاں بات جسے آج کلیسیا میں رائج کرنا بڑا مشکل ہے وہ یہ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کے اندر خیرات بھی ہونی چاہیے اگر اپنا کھانا ہم نے ترک کر دیا اگر ہم دو وقت کی روٹی نہیں کھا رہے تو یہ نہیں کہ شام کو جب وقت آئے تو پھر ہم دونوں وقتوں کے جو کھانا چھوڑا ہے اس کی بجائے ہم بہت زیادہ اچھا کھانا جو ہے اس کو کھائیں جس میں بہت سی دنیاوی چیزیں شامل ہوں روزہ کے ساتھ دعا اور روزہ کے بیچ میں خیرات بھی شامل ہے کہ کلامی مقدس میں لکھا ہے یہ سایہ نبی قصیف اور اس کے اٹھاؤنے باپ میں کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ تو بھوکوں کو کھلائے اور جو آوارہ ہیں انہیں اپنے گھر میں لائے اور جو ننگے ہیں تو انہیں لباس دے اصل روزہ جو ہے وہ دعا کے ساتھ اور روزہ کے ساتھ خیرات یعنی دوسروں کی مدد کرنا یہ اصل روزہ ہے اور اگر روزہ میں دعا نہیں تو پھر یہ روزہ روزہ نہیں بلکہ صرف بھوکا رہنا اور فاقہ کشی کا نام ہے روزہ اور فاقہ ان دونوں میں فرق ہے لیکن آج ہم نے روزہ اور فاقہ دونوں کے ایک کر دیا مسیح یہ سمجھتے ہیں کہ چالی زن بغیر کچھ کھائے پیئے میں اگر اپنی زندگی کو چلا رہا ہوں تو میرا یہ روزہ ہے روزہ نیت اور جسم کی تبدیلی کا نام ہے اگر روزہ رکھ کر ہمارا ذہن تبدیل نہیں ہو رہا اگر روزہ رکھ کر ہمارا دل تبدیل نہیں ہو رہا ہم معاف کرنے والے نہیں ہم دوسروں پر رحم کرنے والے نہیں تو پھر یہ روزہ روزہ نہیں بلکہ فاقہ ہے یہ کب ہوتا ہے یہ تب ہوگا جب ہم بھوک میں بیٹھ کر دعا بھی کریں گے اور خداون سے اس کی مرضی کو طلب کریں گے جب روزہ کی حالت میں دعا کرتے ہوئے ہماری زندگی میں دوسروں کے لئے رحم آئے گا پھر یہ روزہ خداون کا مقبول روزہ ہوگا قرآن میں مقدس میں لکھا ہے اور جب تم روزہ رکھو لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو یعنی دعا کرتے ہو تو سات روزہ بھی رکھتے ہو تو ریاہ کاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو ریاہ کاروں کی طرح اپنی صورت کیا نہ بناو روزہ جب تم روزہ رکھو یسوسی نے یہ نہیں کہا کہ صرف یہ چالیس دن کے روزے یہ ہم پر فرض ہیں اچھی بات ہے اگر آپ ان دنوں میں روزے رکھتے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ ہر شام چرچ میں جاتے ہیں اچھی بات ہے اگر ہر وقت آپ کو یہ ذہن میں رہتا ہے کہ یہ روزوں کے یہاں میں مجھے روزہ رکھنا ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر اس کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھتے ہیں تو یہ ہرگز بھی بری بات نہیں یہ روزے جو چالیس روزے ہیں ان کو کلیسیا میں جیسے میں نے اتوار پہلے بھی اس پیغام کو اب تک پنچایا اسے کلیسیا میں رائج کیا گیا یہ روزے فرضی نہیں بلکہ اختیاری ہیں فرض نہیں کہ چالیس رکھنے ہیں بلکہ اختیاری ہیں ہم چاہیں تو ان روزوں کو رکھ سکتے ہیں اور بہت سے لوگ تو چاہتے ہی نہیں پہلے دن بھی آخری دن بھی چالیس دنوں میں کئی پر بھی موقع نہیں ملتا باقی دنوں میں تو شاید ہمارے لئے موقع نہیں ہوتا لیکن یہ ایام ایسے ہوتے جس میں بہت سے ایماندار ان روزوں کو اختیار کرتے ہیں اگر ہم بھی ان ایام میں روزوں کو اختیار کرتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن مسیح اسو نے کہا اور جب تم روزہ رکھو کیا کہا جب تم یہ نہیں کہا کہ صرف چالیس دنوں میں صرف عید والے دن مبارک جمعہ والے دن جسے ہم نے یہ سوچ لیا کہ آدھا روزہ ہوتا ہے اور دوسروں پر بھی توپنے کوشش کی کوئی کہے نہیں جی میں ہوتے پورا رکھنا نہیں تو سکھوں پورا رکھ دیو اسی سکھے آدھا ہوتا ہے پاک کلام اس کے بارے میں نہیں بتاتا اگر آپ صبح سے لے کر بارہ بج تک روزہ رکھتے ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن اپنے اس کام کو دوسروں پر توپنے کوشش نہ کریں لیکن جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کیا نہ بناو یہ تعلیم جو پہاڑی واز کے اندر چھٹے باپ کی سولوی آیت میں ملتی ہے یہ ایسی تعلیم ہے اور یہ ایسی باتیں ہیں جو اس زمانہ میں جب مسیح اسو تھے یہ سب چیزیں اس زمانہ میں اس دور میں یہ سب کام ہو رہے تھے فریسی جو ہیں یہ روزہ رکھ کر لمبے چوگے پہ لیتے تھے اور اپنے چینوں کو اداس بنا کر شہر میں نکل جاتے تھے اور یہ سنوار اور جمعیرات کا روزہ یہ اس کو رکھتے تھے دو دن شہر میں منڈی لگا کرتی تھی جانور دوسرے شہروں سے لائے جاتے تھے دوسرے شہروں سے لوگ آتے تھے یروشلم کے اندر منڈی لگتی تھی اور کیوں لگتی تھی کیونکہ یروشلم شہر میں حیکل تھی اور حیکل میں قربانیاں کی جاتی تھی تو لوگ دوسرے شہروں سے جیسے مثال کے طور پر ہم کہیں کہ سائیوال ایک بڑا شہر ہے ہمارے علاقہ کے نظیق یہاں سے مختلف گھوہوں سے چکوک سے چھوٹے چھوٹے قسموں سے لوگ اپنے جانوروں کو لے کر اس منڈی میں جاتے ہیں بیجنے کے لیے تو یہ لوگ جو فریسی تھے یہ کیا کیا کرتے تھے کہ یہ روزہ ہی اس دن رکھتے تھے جیسے دن لوگوں نے آنا ہوتا تھا اپنے چہرے اداس بنا کر لمبے چوگے پہن کر پھرتے تھے اور لوگ جو دوسرے علاقوں سے آتے وہ نے دیکھ کر کہتے کتنے ایماندار لوگ ہیں بھئی وہ پوچھتے کہ جی آپ کون ہیں تو وہ کہتے خموش رہو ہم روزہ کی حالت میں ہم سے بات نہ کرو ہم بھوکے ہیں ہم سے بات نہ کرو ہم نے روزہ رکھا تمہاری جنت کیسے ہوئی کہ تم اس سے بات کرو میں ایک مذہبی شخص ہوں تو مسیح اسو اس زگہ پر چھٹے باپ کے اندر تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کیا نہ بناو سب وہ نے ریاکاروں کی طرح اپنی صورت کیا نہ بنائیں لیکھا کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو کیا جانے روزہ دار جانے مو بگاڑنا لوگوں کو دکھانے کے مترادف ہے روزہ رکھ کر روزوں میں آ کر داڑی بڑھا لینا خواتین وہ بال نہیں بناتی بہت سے ایسی روایات پائی جاتی ہیں بہت سے لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں بہت سے لوگ جوتیاں نہیں پہنتے کہ جی روزے ہیں میں نے روزہ رکھ کر ایسے نہیں کرنا خداون کا کلام اس ساری ظاہری بات کو کرنے سے منع کرتا ہے خداون کے کلام میں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح کن کی طرح ریاکاری جب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں تو ریاکاری جو ہے یہ اس کام کو کہا جاتا ہے جب کوئی بھی شاید میں اس کیلئے پہلے بتا چکا جب جیسے کرسمس کا ڈراما ہوتا ہے یا پلے جو بچے کرتے ہیں اس میں کوئی بچہ بادشاہ بنائے کوئی سپاہی بن جاتا ہے کسی کے پاس کوئی کردار ہے کسی کے پاس کوئی کردار اصل میں وہ بچے یا وہ کردار نبھانے والے اصلی زندگی میں ایسے نہیں ہوتے لیکن وہ اس ڈراما میں حصہ لینے کے لیے یا اس کردار کو نبھانے کے لیے ایسا روپ دھار لیتے ہیں جس میں وہ داڑی لگا لیتے ہیں جس میں وہ کپڑے اس دور کے پہن لیتے ہیں تو بائی بل مقدس میں روزہ اگر دکھاوے کا روزہ ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ریاکاری ہے کہ اصل میں ایسے نہ ہونا لیکن اپنے آپ کو ظاہر کرنا کہ میں بڑا ایماندار ہوں میں بڑا پرہیزی ہوں میں بڑا روحانی ہوں کلام علیکہ ہے روزہ رکھو تو اس بات کو یعنی ریاکاری کو اختیار نہ کرو کیونکہ لوگ اپنی صورت کو اداس بناتے ہیں موں کو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ کیا ان کو جانے روزہ دار جانے مسیح اسو یہ کہتے ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں مسیح اسو جس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے کہ اسمان اور زمین تو ٹل جائیں گی مسیح اسو نے کیا کہا لیکن میرے موں کی باتیں ہرگی زنا ٹلیں گی مسیح اسو جس کے موں کی باتیں ٹلتی نہیں اس کا کلام قائم ہے اس کی باتیں قائم ہیں وہ یہ کہتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے وہ کیا پا چکے اپنا خداون کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ لفظ جو یہاں پر لکھا ہے انگریز میں اسے کہا جاتا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں یعنی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کوئی شخص اپنے ذہن میں اپنے دل میں اس بات کو نہ رکھے کہ شاید پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں مسیح اسو نے واضح کیا اور کہا میں چکے کہہ رہا ہوں اور میری باتیں سچی باتیں ہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی دکھاوا کرتا اگر کوئی روزہ میں ریاکاری کرتا ہے تو وہ اپنا عجر پا چکا کس سے جن کو وہ کر کے دکھا رہا ہے روزہ جب ہم رکھتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند میری پریشانی کو دور کر اے خداوند مجھے قبول کر اے خداوند مجھے معاف کر معافی سب کچھ خداوند سے مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر اس روزہ میں دکھاوا شامل ہے تو قرآن میں لکھا یسو مسیح کہتے ہیں کہ پھر عجر خدا نے نہیں دینا پھر عجر وہ لوگوں سے ہی پائیں گے کیونکہ لوگوں نے دیکھا کیا کہنا ہے یہ وہ شخص ہے جو چالیس روزے رکھتا ہے یہ وہ بھائی ہے یہ وہ بہن ہے جس نے چالیس روزے رکھے اکثر اوقات ہم کلیسیا میں بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ روزہ ہر شخص کا ایک شخصی معاملہ ہے اگر روزہ ظاہر ہو گیا اگر ہم نے اس کے لئے کوئی نام حاصل کر لیا تو پھر یہ روزہ ریاکاری کا روزہ ہو گیا مسیح اسو کی جو تعلیم ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکار نہ بنو صورت کو داس نہ بنو ایسا نہ کرو کہ لوگ تم کو روزہ دار جانے اگر وہ جانگے تو پھر عجر بھی وہ ہی دیں گے اور تعلیم آگی یہ ہے کہ جب تُو روزہ رکھے تُو یعنی اماندار سے خداوند کا کلام مخاطب ہے اور کہتا ہے کہ جب تُو ایک اماندار روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنا مو دھو اپنا مو کیا کر دھو خداوند کے کلام میں جب ہم ایک جگہ پر مقدس مطیق انجیل مقدس لوقہ مقدس مرکس کی انجیل میں ایک حوالہ کو پڑھتے ہیں مقدس مطیق انجیل اور اس کے انیسویں باپ کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کہ مسیح یسو کے پاس یہ ہنہ بابت اسمہ دینے والے کے شاگرد آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ کیا سباب ہے کہ ہم تو روزہ رکھتے ہیں لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے تو مسیح یسو نے اس جگہ پر انہیں کہا کہ ابھی دولہ ان کے ساتھ ہے جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہے وہ ماتم نہیں کر سکتے پرانا ہے اہد نامے کا روزہ اس کے اندر ظاہری چیزیں بہت زیادہ موجود تھیں راک پر بیٹھ جانا سر میں خاک پر بیٹھ کر سر پر خاک کو ڈال لینا اپنے کپڑوں کو اتار کر دوسرے کپڑے ٹار ٹوڑ لینا ایسا لباس پہن لینا جسے واقعی پتہ چلے کہ یہ لوگ اس حالت میں مسیح یسو نے نئے اہد نامہ میں آ کر پہاڑی واز میں ایسے روزہ کو رکھنے سے منع کر دیا وجہ کیا تھی وجہ یہ تھی کہ لوگ روزہ کم رکھ رہے تھے اور دکھاوا زیادہ کر رہے تھے مسیح یسو نے کہا کہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال پرانے اہد نامہ میں پرانے اہد نامہ کے لوگ سر میں تیل روزہ کی حالت میں نہیں ڈالتے تھے وہ مو بھی نہیں دیوتے تھے وہ غم کیا کرتے تھے غم کیوں کیونکہ درمیانی مسیح یسو موجود نہیں تھا وہ باپ کے سامنے غم کرتے تو باپ انہیں معاف کر دیتا وہ باپ کے سامنے آ کر روتے گڑ گڑاتے تو باپ انہیں معاف کر دیتا لیکن اب ہمارے لئے غم نہیں ہاں اپنے گناہ پر پشمان ہونے کی ضرورت ہے اس کا ارگز یہ مطلب نہیں اس گناہ کو ترق ضرور کریں لیکن اس گناہ میں اتنے غم میں نہ بڑھ جائیں کہ آپ خدا سے دور چلے جائیں اگر ہم خدا سے باپ سے بیٹے کا یسو کا نام لے کر کچھ مانگیں تو وہ سب کچھ ہمیں دیتا ہے سو ہم بات کر رہے تھے روزہ کی مسیح یسو نے کہا کہ جب تُو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال تیل ڈالنا پرانے ادرامہ میں تیل جب کسی کے سر پر ڈالا جاتا تھا کسی کو مقصوص کرنے کے لیے خدمت کے لیے مقصوص کرنا بادشاہت کے لیے مقصوص کرنا ہمیں دعوت بادشاہ جو یسی کا بیٹا ہے جب ابھی چھوٹا تھا تو میں ذکر ملتا ہے کہ سیم ملنے جا کر اسے مسا کیا وہ تیل جو ہے وہ سینگ میں لے کر گیا اور اس نے اسے مسا کیا پرانے ادرامہ میں تیل مسا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دنیاوی لیان سے اگر تیل کو دیکھا جائے تو تیل ہشاش بشاش نظر آنے کے لیے ایکٹیو رہنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے تو مسیح یسو نے دنیاوی چیز کو بھی بیان کیا اور اس کے ساتھ روحانی انصر بھی بتایا کہ جب تُو روزہ رکھے تو خدا کا روح جو تیرے اندر موجود ہے اس کے مسا کو اثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تُو اپنے سر میں تیل ڈال اور کیا کر اپنا مو دو کیا کر اپنا مو دو اپنے مو کو اداس نہیں بنانا کیونکہ اگر اداس بنایا تو لوگوں کو پتا چل جانا ہے عجر خدا نے دینا ہے لوگوں کو پتا چل گیا تو کھلا میں لکھا ہے پھر عجر بھی تو ان سے ہی پائے گا اور اٹھارویں آیت میں لکھا ہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا تجھے کیا دے گا روزہ مسیحی روزہ پوشیدگی کا روزہ ہے پوشیدگی کا مطلب کہ کسی کو پتا نہ چلے ہاں گھر میں ہوتے ہوئے ہم اگر کوئی بیٹا روزہ رکھ رہے ہیں کوئی بھائی روزہ رکھ رہے ہیں کوئی گھر پر کھانا بنا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم کہیں نہیں جی آج میں نے کھانا نہیں کھانا بتا سکتے ہیں گھر میں بتائیں کہ میں اس طرح روزہ کی حالت میں ہوں میں کھانا نہیں کہوں گا روزہ میں جھوٹ بولنا میں غلط بات ہے اکثر لوگ کسی دعوت پر چلے جائیں وہ کھانا نہیں کہتے لوگ پوچھے کیوں نہیں کھانا کھا رہے نہیں جی میں نے نہیں کھانا یہاں بہت سے لوگ جھوٹ بول کرے کہتے ہیں میں کھا کر آیا تھا تو اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو بتانے میں حرج نہیں ہاں ظاہر نہ کریں اگر کوئی مجبور کرے تو اسے ضرور بتائیں کہ میں اس روزہ کی حالت میں ہوں اس لیے میں نے کھانے کو ترک کی ہو گا ہے کلام میں لکھا ہے آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے روزہ پوشیدگی میں جانے چھپ کر خداوند کی ذور میں جانے دنیا سے علیدہ ہو جانے کا نام ہے لیکن آج روزہ واہ شگاف الفاظ میں ظاہر کیا جاتا ہے کلیسیاؤں میں اچھی بات ہے اگر ہم کسی کے لیے روزہ کھولنے کا انتظامی اعتمام کرتے ہیں بہت سے کلیسیاؤں میں چالیس روز جو ہے وہ روزہ کھولتے ہیں اور بہت سے لوگ جنہوں روزہ نہیں بھی رکھا ہوتا وہ بھی اس کھانے پینے میں شامل ہوتے ہیں لیکن میرے عزیزو خداوند کا خادم ہوتے ہوئے میں اس بات کو بتانا چاہتا ہوں جو بات خداوند کا کلام مجھے بتاتا ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ روزہ پوشیدگی کی عبادت ہے روزہ ظاہری عبادت نہیں جس میں لوگوں کو بتا چلے یہ عبادت ظاہری طور پر ہے جس میں ہم سب موجود ہیں لیکن روزہ ایک شخصی اور پوشیدگی کی عبادت ہے جس میں ایک انسان کا تعلق خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں آپ سے گناہ ہو رہا ہے اور آپ اس پر غلبہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت سے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی بری عداد جس میں اگر وہ سگرٹ پیتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگوں نے اس روزہ کو اختیار کیا اور وہ بتاتے ہیں کہ جب انہوں نے روزہ رکھا بہت سے دن وہ روزہ رکھتے رہے تو انہوں نے اس عادت کو ترک کر دیا دنیاوی لحاظ سے بھی اگر اس کو دیکھا جا تو ایک بڑی اچھی بات ہے جس میں ہم اپنے جسم کو تھوڑی دیرے کے لیے بغیر خوراک کے رکھتے ہیں اور روحانی لحاظ سے بھی اگر ہم کھانا نہ کھا کر اپنے خدا ان کے ذور میں بیٹھتے ہیں تو پھر یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن تین باتیں جس پر آج ہم نے گوھر کیا کہ روزہ میں مسیحی روزہ میں کیا شامل نہیں ہے جی ریاکاری شامل نہیں کیا شامل نہیں دوسری بات یہ کہ مسیحی روزہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کا روزہ نہیں اور تیسری بات یہ کہ مسیحی روزہ پشیدگی کا روزہ ہے کون سا روزہ ہے جی پشیدگی کا روزہ ہے چھپ کر خدا ان کے ذور میں جانے کا لوگوں کو دکھا کر نہیں کہ آج چونکہ میں نے روزہ رکھا ہے اس لیے اب میرے کمرے میں کوئی نہ ہے کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہے روزہ رکھ کر اگر ہم دنیاوی کام کرتے ہیں موبائل ویسے استعمال ہو رہے ہیں ہم سوچتے ہیں جی میں نے روزہ رکھا ہے میں سارا دن مسیح چینل ٹی وی لگا کے دیکھتا رہوں گا یہ بھی روزہ نہیں روزہ آپ کا شخصی تعلق خداون سے مضبوط کرنے کا نام ہے اگر ہم اس روزہ میں سارا دن کانوں میں ہیڈ فون لگا کر اپنے بستر پر لیٹے مسیح پیغامات سنتے ہیں مسیح گیت سنتے ہیں تو یہ روزہ مقبول روزہ نہیں روزہ یہ ہے کہ ہم خود شخصی طور پر خداون کے ذور میں جھک جائیں دعا میں اپنے خداون کے ذور میں آئیں پشیدگی میں جا کر دعا کریں یہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور گھر وہاں کو پتا چلے کہ نہیں بھئی آج اس نے روزہ رکھا ہے اس لیے آج یہ بڑی دعا کر رہا ہے اور روزہ کے بعد یہ کہیں کہ آج لگتا ہے تم نے روزہ نہیں رکھا اگر روزہ رکھا ہے تو اس میں ریاکاری شامل نہ ہو روزہ رکھا ہے تو اس میں پشیدگی ہو جس میں باپ کے ساتھ آپ کا تعلق قائم ہو کلا میں لکھا ہے تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے وہ تجھے کیا دے گا بدلہ دے گا سب بولیں کیا دے گا وہ بدلہ باپ سے حاصل کرنا ہے کسی پاسبان سے نہیں کلیسیا کے ہمیمان بھائی یا بہن سے نہیں اپنے خاندان سے نہیں بلکہ بدلہ خداوند سے حاصل کریں وہ آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کے روزے کو مقبول ٹھرائے گا خداوند آج اس کلام اور اس خیال کے وسیلہ سے جو آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے حاصل کیا ہم سبوں کو برکت بخشے اور امیت توفیق بخشے کہ ہم خداوند کے کلام پر عمل کرنے والے ٹھہرے آمین